دہشتگرد ترقی کے راستے میں رکاوٹ بن گئے پاکستان میں چین کے سفیر جانگزائی ڈونگ نے کہا ہے کہ چینی شہریوں کی سیکیورٹی سی پیک کو آگے بڑھانے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس کے بغیر یہ نہیں چل سکتا چھ ماہ میں دو محلک حملے ناقابل قبول ہیں حکومت پاکستان کو چین مخالف دہشتگردوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا ہوگا جب تک محفوظ ماحول فراہم نہیں کیا جاتا یہ پروگرام آگے نہیں بڑھ سکتا امید ہے کہ پاکستان چینی شہریوں اداروں اور منصوبوں کی سیکیورٹی کو مضبوط بنائے گا سی پیک چین کی طرف سے تحفہ ہے اسحاب دار کہتے ہیں سیکیورٹی خدشات دور ہوں گے پاکستان اس منصوبے کو مزید ترقی دینے کے لیے پور عظم ہے تاکہ ذراعت سنتی ترقی اور دیگر شعبوں میں تعاون کو بڑھایا جا سکے اس منصوبے نے پاکستان کی توانائی کی بنیادی ڈانچے کو مضبوط بنا کر لوڈ شیڈنگ کے مسائل پر کابو پانے میں مدد دی ہے وزیر آزم شہباز شریف اور سعودی ولی اہر محمد بن سلمان کے ملاقات دو طرف تعلقات پر تبادلہ خیال علامیہ کے مطابق دونوں رہنماؤں میں ملاقات کے دوران باہمی تعاون مزید بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے کہ دو صوبوں میں امن و امان کی صورتحال مخدوش ہے حکومت کے ریٹ ختم ہو چکی ہے اور دہشتگرد آزاد گھوم رہے ہیں بولے ہم نے ملک کو سیاسی بہران سے بچایا اور ایوان کو مضبوط بنایا ہے چھبیسویں آئینی ترامین میں ہمارے ووٹ نہ ہوتے تو خطرناک ڈرافٹ پاس ہو جاتا مسلسل بد امنی کی وجہ سے لوگ اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہیں چھبیسویں ترامین حکومت کے گلے پڑے گی اور کسی کو کچھ نہیں ملے گا شیخ رشید کہنتے ہیں ستائیسویں ترامین پر مولانا فضل الرحمن نے کال دی پل لگ پتا جائے گا حکمرانوں کی خواب چکنا چور ہوں گے لہٰذا مزید ترامین کے خواب چھوڑ دیں عمران خان اور مولانا فضل الرحمن نے ہی ملک و قوم کی عزت بڑھائی ہے چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلوک نہیں اختلاف کوئی نہیں اختلاف رائے ضرور ہے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیریسٹر گوھر کا کہنا تھا کہ پارٹی کے معاملات پارٹی کے اندر حل ہونے چاہیے فواد چوہدری کی پارٹی میں واپسی کا فیصلہ بانیے پی ٹی آئی عمران خان کریں گے شادی بیعہ میں رکس کی محفلوں پر پابندی کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں پیش حکومتی رکن حمیدہ میاں کی پیش کی گئی قرارداد میں کہا گیا کہ شادیوں میں رکس کو براہ راست سوشل میڈیا پر نشر کیا جاتا ہے رکس کے نام پر انتہائی فہش اور بے ہیائی سے برپور مجروں کا احتمام کیا جاتا ہے قرارداد پر بحث کے دوران عظمہ کاردار نے کہا کہ ہماری چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر پابندی نہ لگائیں بچوں کی شادیوں پر پنجاب کی ثقافت کے مطابق خوشیہ منارے پر پابندی لگانے کے خلاف ہیں فیصلہ باد میں عیسائی لڑکی ڈاکٹر زاکر نائک سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی مبللک ڈاکٹر زاکر نائک ان دنوں فیصلہ باد میں ہے جہاں عوامی لیکچر کے دوران ایک عیسائی لڑکی نے بھرے مجمع میں مسلمان ہونے کی خواہش کا اظہار کیا خیبر پختونخواہ حکومت نے صوبائی اسمبلی کے ہر ہلکے میں ابتدائی طور پر پندرہ مساجد اور دس مدارس کو سولر ٹکنالوجی پر منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی امیر خان گنڈاپور سے متحدہ علمہ بورڈ کے ممبران کی تارفی ملاقات ہوئی مدارس کی حالت پر بات چیت بھی ہوئی افغانستان میں ٹیلی ویزن پر پبندی لگا دی گئی طالبان نے واضح کر دیا ہے کہ ٹیلی ویزن نہیں صرف ریڈیو چلے گا طالبان نے ٹیلی ویزن چینلوں سے کہا ہے کہ وہ اپنی نشریات کو صرف آڈیو تک محدود کریں ورنہ سخت کارروائی ہوگی کراچی میں اسسٹنٹ کمیشنر حازم بنگور کو عہدے سے ہٹا دیا گیا اپنے منفرد سٹائل کے باعث مشہور ہونے والے اسسٹنٹ کمیشنر کو عہدے سے ہٹانے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا غزہ میں نہتے شہریوں پر اسرائیل کی وحشیانے عملوں میں مزید 143 پلستینی شہید ہو گئے شمالی غزہ کے علاقے میں بیگر خاندانوں کو پناہ دینے والے پانچ منزلہ رہائشی امارت تباہ ہو گئی پاکستان کے دورے پر آئے روسی نائٹ وزیر دفاع کی آرمی چیف جرنل سید آسیم منیر سے ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیان کیا گیا محمد رزوان نے کہا ہے کہ دورہ ایسٹیلیا اور زمباوے بہت اہمیت کے حامل ہیں کوشش ہوگی کہ بہتر سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کریں نوجوان کھلاڑیوں سے بہت امیدیں ہیں فخر زمان کی کمین محسوس ہوگی امریکہ کے علاقے مین ارچن میں مسلم ٹیکسی ڈرائیور پر نفرت انگیز حملے کے الزام میں خاتون پر فردے جرم آئیت کر دی گئی عالمی خبر رسائے داری کے مطابق پنتالیس سالہ مسلم ڈرائیور پر اکتیس جولائی کو تئیس سالہ خاتون مسافر نے اس وقت پیپر سپری کیا تھا جب ڈرائیور نے سفر کی دعا پڑھنا شروع کی تھی کلیفٹن میں کار سوار ملزمان نے چار غیر ملکیوں کو لوٹ لیا قیمتی اشیاء اور ڈارر لے کر فرار کار سوار نے چار غیر ملکیوں کو روکا اور ملزمان نے کچھ پوچھنے کے بانے غیر ملکیوں سے لوٹ مار کی اولڈ انارکلی لاہور کے نیجی ہوتل میں غیر اکلاکی حرکت میں ملوث خواتین سمیت دس ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ایس پی سیون لائنز ڈاکٹر عبدالحنان کی ادایت پر ایس ایچو تھانا اولڈ انارکلی نے پولیس ٹیم کیمرا خفیہ اطلاعات پر کر روائی کی تھی کینیڈا نے کہا ہے کہ بھارت کے وزیر داقلہ امید شاہ نے کینیڈا کے شہریوں کے قتل عام اور اغوا کا حکم دیا نائیت وزیر خارجہ ڈیویڈ مورسن نے کہا ہے کہ بھارت کے وزیر داقلہ امید شاہ نے کینیڈا کے شہریوں کے خلاف قتل عام اغوا اور بتا فوری کا حکم دیا تھا جو کہ ناقابل قبول ہے بولی وڈ سٹار سلمان خان کو ایک مرتبہ پھر قتل کی دمکی محصول بھارتی میڈیا کے مطابق سلمان خان کو ایک نامعلوم شخص کی کال محصول ہوئی ہے جس نے انہیں جان سے مارنے کی دمکی دی ہے جبکہ ان سے دو کروڑ تاوان کا مطالبہ بھی کیا ہے امریکہ میں ایک شخص کو گولف کورس میں گم ہونے والی اپنی نیول اکیڈمی کے انگوٹھی چپون برس بعد مل گئی بائیس سالہ ڈیویڈ کا کہنا تھا کہ ان کی انیس سو چونسٹھ میں انگوٹھی گم ہو گئی تھی جب وہ اپنے والد کے ساتھ گولف کھیل رہے تھے حیرت ہے یہ پھر مل گئی امریکی خلائی ادارہ ناسا چاند کے لیے ایک نیا منصوبہ شروع کرے گا سپیس سٹیشن چاند کے مدار میں گھومے گا اور ڈیٹا جمع کرے گا اور ارب پتی ایلون مسک امریکی الیکشن پر اثر انداز ہونے لگے آئین میں تارامین کی پٹیشن پر دستخط کرنے کے بدلے دس لاکھ ڈالر کی پیش کش پر کڑی تنقید